ہلو فرینڈ سواغت ایک بار پھر آپ کا ہمارے چینل محسان سٹارڈس میں اور آج کی سوڈیو میں ہم بات کریں گے ٹاپ ٹوئنٹی ہائز گروسنگ پاکستانی موویز ورڈ وائل کلیکشن کے حساب سے ویور دوہزار تیس میں جہاں پر بولی ووڈ فلم انڈیسٹری میں پاتھان ریلیز ہو کر نئے سے نئے ریکارڈ بنا رہی ہے اور پچھلے سبی ریکارڈ بریک کر رہی ہے اسی طرح پاکستانی فلم انڈیسٹری میں سال دوہزار بائیس میں ریلیز ہونے والی پنجابی لینویج کی موویی دا لیجنڈ آف مولا جارڈ پاوات خان اور حمزہ علی اباسی سٹارر یہ مووی دوہزار بائیس میں پاکستانی فلم انڈیسٹری کے لیے بھی نئے سے نئے ریکارڈ بنا چکی ہے نہ صرف سو کروڑ بلکہ پہلی پاکستانی فلم بنی ہے جو کہ دو سو کروڑ کے آکڑے کو کروس کر چکی ہے تو آج کی اس لسٹ میں ٹوپ ٹوئنٹی ہائیس گروسنگ ورلڈ وارڈ کلیکشن کے حساب سے یہ ٹوپ ٹوئنٹی موویز کون کون سی ہیں یہ کمپلیٹ ڈیٹیل کے لیے آپ کو اس ویڈیو کے ساتھ اینڈ تک جڑے رہنا ہوگا تو چلیں ویورز ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اس انٹرو کے بعد تو یہ ورلڈ وارڈ کلیکشن کے حساب سے نمبر 20 پر آنے والی پاکستانی فلم کا نام ہے لاہور سے آگے یاسر حسین اور سوا کمر سٹارر یہ فلم 11 نومبر 2016 کو رلیز ہوئی سات کروڑ دیس لاکھ کے بجن میں بنی اس فلم نے ورلڈ وارڈ 21 کروڑ ساٹھ لاکھ کے کلیکشن کیے اور ایک سپر ہیڈ فلم ثابت ہوئی ورلڈ وارڈ ہائیس گروسنگ پاکستانی موویز میں نمبر 19 پر آتی ہے رونگ نمبر 2 سمی خان، نیلا مونیر اور سنا فخر سٹارر یہ فلم پانچ جون 2019 کو رلیز ہوئی پانچ کروڑ کے بجن میں بنی اس فلم نے ورلڈ وارڈ 21 کروڑ 65 لاکھ کے کلیکشن کیے اور باکس آفیس پر اسے ایک سپر ہیڈ فلم قرار دیا گیا ورلڈ وارڈ ہائیس گروسنگ پاکستانی موویز نمبر 18 پر آتی ہے ہو من جہاں آدیل حسین، ماہیرہ خان اور سونیا جہاں سٹارر یہ فلم 31 دسمبر 2015 کو رلیز ہوئی دس کروڑ کے بجن میں بنی اس فلم نے ورلڈ وارڈ 25 کروڑ 65 لاکھ کے کلیکشن کی اور یہ بھی ایک سپر ہیڈ فلم ثابت ہوئی ورلڈ وارڈ گلیکشن کے حساب سے نمبر 17 پر آنے والی پاکستانی فلم کا نام ہے نام علوم افراد 2 فہد منصطفہ، جاوید شیخ سٹارر یہ فلم 2 ستمبر 2017 کو رلیز ہوئی دس کروڑ کے بجن میں بنی اس فلم نے ورلڈ وارڈ 25 کروڑ 65 لاکھ کے کلیکشن کی اور یہ بھی ایک سپر ہیٹ فلم ثابت ہوئی ورلڈ وائٹ گلیکشن کے حساب سے نمبر سولہ پر آنے والی پاکستانی مووی کا نام ہے پرے ہٹ لاؤ شہریار منور اور مایا علی سٹارر یہ فلم بارہ آگست دوہدار انیس کورلیز ہوئی آٹھ کروڑ کے بارے میں بنی اس فلم نے ورلڈ وائٹ تیس کروڑ کی کلیکشن کی اور ایک بلانگ بسٹر مووی ثابت ہوئی ورلڈ وائٹ گلیکشن کے حساب سے نمبر پندرہ پر آنے والی پاکستانی فلم کا نام ہے جانان ارمینہ خان بلال اشرف اور علی رحمان خان سٹارر یہ فلم بارہ ستمبر دوہدار سولہ کورلیز ہوئی اردو پشتو لینگویج کی اس فلم کا پیجر تھا گیادہ کروڑ اور اس فلم نے ورلڈ وائٹ کلیکشن میں تیس کروڑ کے اور باکس آفیس پر جانان کو ایک سپر ہٹ فلم قرار دیا گیا ورلڈ وائٹ کلیکشن کے حساب سے نمبر چودہ پر آنے والی پاکستانی مووی کا نام ہے ایکٹر ان لوگ فہد مصطفہ میوش حیات عوم پوری اور علی خان سٹارر یہ مووی تیرہ ستمبر دوہدار سولہ کورلیز ہوئی دس کروڑ کے بجر میں بنی اس فلم نے ورلڈ وائٹ کلیکشن کی تیس کروڑ کے اور باکس آفیس پر اسے بھی ایک سپر ہٹ فلم قرار دیا گیا ورلڈ وائٹ کلیکشن کے حساب سے نمبر تیرہ پر آنے والی پاکستانی مووی کا نام ہے سپر سٹار مائرہ خان اور بلال اشرف سٹارر یہ فلم بارہ آگز دوہدار انیس کو رلیز ہوئی پندرہ کروڑ کے بجر میں بنی اس فلم نے ورلڈ وائٹ کلیکشن کے حساب سے نمبر بارہ پر آنے والی پاکستانی مووی کا نام ہے رونگ نمبر دانیس تیمور سہائی علی آبرو جانیتہ آسمہ اور جاوید شیخ سٹارر یہ فلم اٹھارو جولائی دوہدار پندرہ کو رلیز ہوئی پانچ کروڑ کے بجر میں بنی اس فلم نے ورلڈ وائٹ کلیکشن کیے تیس کروڑ پچیس لاکھ کے اور باکس آفیس پر رونگ نمبر ایک بلاکباسٹر مووی ثابت ہوئی ورلڈ وائٹ کلیکشن کے حساب سے نمبر دس پر رہنے والی پاکستانی فلم کا نام ہے بن روئے ہمائیو سویت مائرہ خان آرمینہ خان اور جاوید شیخ سٹارر یہ فلم اٹھارو جولائی دوہدار پندرہ کو رلیز ہوئی تین کروڑ پچاس لاکھ کے بجر میں بنی اس فلم نے ورلڈ وائٹ چالیس کروڑ پانچ لاکھ کے کلیکشن کی اور باکس آفیس پر اسے ایک آل ٹائم بلاکباسٹر مووی قرار دیا گیا ورلڈ وائٹ کلیکشن کے حساب سے نمبر نو پر رہنے والی پاکستانی مووی کا نام ہے دھڈنگ کی کنگ یہ ایک اینیمیٹڈ مووی تھی جس میں جان ریمبو اسماعیل تارہ اور دیگر کاس کی وائسز استعمال کی گئی تھی یہ فلم تیرہ اکتوبر دوہدار اٹھارہ کو رلیز ہوئی پانچ کروڑ کے بجر میں بنی اس فلم نے ورلڈ وائٹ چالیس کروڑ بیس لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک بلاکباسٹر مووی ثابت ہوئی ورلڈ وائٹ کلیکشن کے حساب سے نمبر آٹھ پر رینے والی پاکستانی مووی کا نام ہے قائد اعظم زندہ باد فاد مصطفہ مائرہ خان اور جاویج یہ ایک سٹارر یہ فلم آٹھ جولائی دوہدار بائس کو رلیز ہوئی بارہ کرول کے بجر میں بنی اس فلم نے ورلڈ وائٹ بیالیس کروڑ پانچ لاکھ کے کلیکشن کی اور باکس آفیس پر اسے ایک سپر ہیٹ فلم قرار دیا گیا ورلڈ وائٹ کلیکشن کے حساب سے نمبر ساتھ پر رینے والی پاکستانی مووی کا نام ہے پرواز ہے جنون حمزہ علی عباسی آہد رضا میر اور ہانیا آمیر سٹارر یہ فلم بائس اگیز دوہدار اٹھارہ کو رلیز ہوئی بارہ کرول کے بجرے میں بنی اس فلم نے ورلڈ وائٹ تریالیس کرول بیس لاکھے کلیکشن کی اور اسے ایک سپر ہیٹ فلم قرار دیا گیا ورلڈ وائٹ کلیکشن کے حساب سے نمبر ساتھ پر رینے والی پاکستانی مووی کا نام ہے جوانی پھر نہیں آنی حمزہ علی عباسی احمد علی برٹ میوش حیات اور واسے چودری سٹارر یہ فلم 25 ستمبر 2015 کو رلیز ہوئی 8 کروڑ 50 لاکھ کے بجرے میں بنی اس فلم نے ورلڈ وائٹ کلیکشن کی 49 کروڑ 44 لاکھ کے اور باکس آویس پر جوانی پھر نہیں آنی ایک بلکبسٹر مووی ثابت ہوئی ورلڈ وائٹ کلیکشن کے حساب سے نمبر پانچ پر رینے والی پاکستانی مووی کا نام ہے تیفہ ان ٹربل علی زفر اور مائی علی سٹارر یہ فلم 20 جولائی 2018 کو رلیز ہوئی 18 کروڑ 22 لاکھ کے وائٹ وائٹ وانی اس فلم نے ورلڈ وائٹ 50 کروڑ کی کلیکشن کی اور اسے ایک سپر ہیٹ فلم قرار دیا گیا ورلڈ وائٹ کلیکشن کے حساب سے نمبر چارک پر رینے والی پاکستانی مووی کا نام ہے پنجاب نہیں جاؤں گی حمائیو سعید میوش حیات اور عربہ حسین سٹارر یہ فلم ایک سزمبر 2017 کو رلیز ہوئی 11 کروڑ کے وائٹ میں بنی اس فلم نے ورلڈ وائٹ 51 کروڑ 65 لاکھ کے کلیکشن کی اور باکس آفیس پر اسے ایک بلک بیسٹر مووی قرار دیا گیا اور ورلڈ وائٹ کلیکشن کے حساب سے نمبر 3 پر رینے والی پاکستانی مووی کا نام ہے لنڈن نہیں جاؤں گی حمائیو سعید میوش حیات اور قبرہ خان سٹارر یہ فلم 10 جولائے 2022 کو رلیز ہوئی 18 کروڑ کے وائٹ میں بنی اس فلم نے ورلڈ وائٹ کلیکشن کی 55 کروڑ اور باکس آفیس پر لنڈن نہیں جاؤں گی ایک بلک باسٹر مووی ثابت ہوئی ورلڈ وائٹ کلیکشن کے حساب سے سیکنڈ نمبر پر رینے والی پاکستانی مووی کا نام ہے جوانی پھر نہیں آنی ٹو فلم کی لیڈ کاس میں حمائیو سعید فہد مصطفی احمد علی بات واسے چودری کبرہ خان اور ماورہ حسین شامل تھے یہ فلم 22 اگر 2018 کروڑ 13 کروڑ کے وائٹ میں بنی اس فلم نے ورلڈ وائٹ 73 کروڑ کے کلیکشن کی اور باکس آفیس پر جوانی پھر نہیں آنی کال ٹائم بلاک بسٹر مووی ثابت ہوئی اور ورلڈ وائٹ کلیکشن کے حساب سے نمبر ون پر رینے والی پاکستانی مووی کا نام ہے دہ لیجنڈ آف مولا جارڈ فلم کی لیڈ کاس میں فاوات خان جو کہ بولی ووڈ کی موویز میں بھی کام کر چکے ہیں اور ریڈی ان کا ساتھ دیتا حمزہ علی عباسی حمائیمہ مالک اور ماہیرہ خان نے پنجابی لینگویز کی اے مووی تیرہ اکتوبر 2022 کو ریلیز ہوئی پچپن کرول کے بیجن میں بنی اس فلم نے ورلڈ وائٹ کلیکشن کیے دو سو آرتیس کروڑ نووے لاکھ اور باکس آفیس پر دہ لیجنڈ آف مولا جارڈ ایک آل ٹائم بلاک بسٹر مووی ثابت ہوئی ہے اور ورلڈ وائٹ کلیکشن کے حساب سے اب تک کی پاکستانی سب سے زیادہ کلیکشن کرنے والی مووی دہ لیجنڈ آف مولا جارڈ رہی ہے تو ہی ورر یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو جس میں ہم نے ٹاپ ٹوینٹی ورلڈ وائٹ کلیکشن کے حساب سے پاکستانی موویز کی ڈیٹیل آپ ہی ورز کے ساتھ شیئر کی ہے تو آج کی اس لسٹ میں موجود ان ٹاپ ٹوینٹی ہائز گروسنگ پاکستانی موویز میں آپ کی فیورٹ کون 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 سی موویز ہیں کومنٹ سیکشن میں اپنے فیورٹ ایکٹر اور فیورٹ موویز کے نام مینشن کرنا نہ بھولیے گا اور ہمارے آج کا ویڈیو کس شہر کس گلی کس دیش سے دیکھ رہے ہیں کومنٹ سیکشن میں اپنے شہر اور اپنے دیش کا نام مینشن کرنا نہ بھولیے گا تو فرینڈ یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کی کوشش آپ پسند آئی ہوگی اگر ہمارے آج کا ویڈیو آپ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور ہماری چینل محسان سٹارڈرز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس چینل محسان سٹارڈرز کو سبسکرائب بھی کرنا نہ بھولیے گا اور اس کے ساتھ موجود بیل آئیک آئیکن کو بھی ضرور بریس کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے اور آپ ہماری آج کا ویڈیو کس شہر کس دیش سے دیکھ رہے ہیں کومنٹ سیکشن میں اسے بھی ضرور مینشن کیجئے گا ہمیں اجان کر خوشی محسوس ہوگی کہ ہماری یہ ویڈیو کہاں کھاں پر دیکھا جا رہا ہے ہمارا آج کا ویڈیو دیکھنے کا آپ سبھی ویور کا بہت بہت شکریہ